تو جیسا کی آپ سب جانتے ہیں شیلنکا ٹورزم کے لیے جانا جاتا ہے پر اس سمیں اس کی کنڈیشن بچ سے بہتر ہوتی چلی جا رہی ہے آیادی کے بعد سے شیلنکا کے لیے یہ سب سے کٹن دور ہے پیٹرول ڈیڈل سے دودھ اور ادھر فوڈ آئیٹمز تک ہر جروری چیز اتنی مہنگی ہو گئی ہے کہ لوگ اسے خرید نہیں پا رہے ہیں حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ دیش میں امیجنسی لگا دی گئی ہے اور پریسیڈنٹ گوٹا بایا راجہ پکشا دیش چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں لیکن کن کارونوں سے شیلنکا اس ایکنومک کرائیسز کی اور موڑا اس ویڈیو میں جانیں گے ہم نمشکار میرا نام گوتام اور آپ کا سواگت ہے جی اور پولٹکس میں لمبے سمیں تک شیلنکا گورنمنٹ نے پبلک سیواب کے لیے ویدیشوں سے لون کی فارم میں بڑی رقم لی جس سے دیش کج میں ڈوب گیا گورنمنٹ نے ایکسپنڈیچر اوبر انکم کو اگنور کیا جس کے کارنٹ بجٹ ڈیفزیٹ دیکھنے کو ملا شیلنکا کے کنڈیشن میں ٹوریزم ایک بہت بڑا فیکٹر ہے اپریل 2019 میں کولومبو کی بومبنگ میں 253 لوگوں کی موت ہونے کے بعد سے ٹوریسٹ اس جگہ پر جانے سے ہیزٹیٹ کرتے ہیں اس سے شیلنکا کے فورن ایکسچینج ریسر پر اثر پڑا ایسے میں ٹوریسٹ انڈسٹری ڈسٹروئ ہو گئی جو کہ دیش کی 10% جی ٹی پی کا حصہ ہے پھر کوویڈ 19 کے کارنٹ ٹوریزم پوری طرح سے ٹھپ ہو گیا شیلنکا کا چائنہ پر جوکا اب ایک میجر فیکٹر ہے چائنہ کی سٹیٹی یہ ایسی ہے کہ جن دیشوں میں وہ انویسمنٹ بڑھاتا ہے وہاں پولیٹیکل اور ایکنومک انسٹیبلیٹی تیجی سے بڑھتی ہے پاکستان اس کا ایک پرمک ایکزامپل ہے ان کی ایکنومک حالت ابھی ٹھیک نہیں ہے شیلنکا کو 100% آرگنگ فارمنگ والا دیش بنانے کے لیے گورنمنٹ نے 2021 میں سوی فٹلائزر ایمپورٹس پر پوری طرح سے بین لگا دیا اس سے دیش میں فوڈ پرڈکشن بوری طرح پرابہت ہوئی بڑھتے فوڈ پرائز کی کیمتوں فورن ایکسینج ریزر میں تیجی سے گرابٹ اور کرنسی ڈیپریشیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے شیلنکا کے پریسیڈنٹ نے ایکنومک ایمیجنسی کی انانانسمنٹ کی اس اسٹیپ سے ایکنومی پر اور برا اثر پڑا